ہیلو ایوری ون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم ابڈومین کا ایک اور ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے پیلویس تو جو ہمارے پاس ابڈومینل سکیلٹرن ہے اس میں ہمارے پاس پیلویس بھی آ جاتا ہے تو پیلویس میں ہمارے پاس کون کون سی بونز ہوتی ہیں جو ابڈومین میں آتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہپ بون ہوتی ہے تو آج ہم ہپ بون پڑھیں گے لیکن اس میں تنیہی ڈیٹیل نہیں دی ہوئی اس کی زیادہ ڈیٹیل لوہر لیم میں دی ہوئی ہے میں آپ کو اس میں پڑھاؤں گی اس میں جو بھی لکھا ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں تو جو ہمارے پاس ہپ بون ہوتی ہے جس کو ہم آج ہمارے پاس تین بون سے مل کر بنتی ہے ایلیم مستیم اور پیوبیس سے مل کر بنتی ہے تو جو ہمارے پاس ہپ بون ہوتی ہے two parts by the arcuate line تو جو ہمارے پاس medial surface ہوتی ہے ileum کی وہ دو parts میں divided ہوتی ہے ایک line ہوتی ہے arcuate line جو اس کو دو parts میں divide کرتی ہے the ileak fossa is a concave surface above the arcuate line تو ileak fossa ہمارے پاس ایک concave surface present ہوتی ہے above the arcuate line a flattened surface that is continuous with the medial surfaces of the pubis and estium lies below the arcuate line ایک ہمارے پاس flattened surface جو کہ continuous ہوتی ہے medial surface of the pubis اور estium کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس arcuate line کے نیچے present ہوتی ہے note that the arcuate line of the ileum forms the posterior part of the ileo pectinal line whereas the pectinal line of the pubis forms the anterior part of the ileo pectinal line note کریں کہ جو arcuate line ہوتی ہے ileum کی وہ ہمارے پاس posterior part بناتی ہے ileo pectinal line کا اور جو ہمارے پاس pectinal line ہوتی ہے pubis کی وہ ہمارے پاس anterior part بناتی ہے ileo pectinal line کا جو الیو پیکٹینیل لائن ہوتی ہے وہ ٹرو پیلویس کو فالس پیلویس سے ڈمارکیٹ کرتی ہے مطلب ایک لائن ہوتی ہے ٹرو اور فالس پیلویس کے بیچ میں جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے وہ ہمارے پاس الیو پیکٹینیل لائن ہوتی ہے چپٹر ایٹ کو پڑھیں اس میں فردر ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں ہپ بون کی تو جب میں چپٹر ایٹ پڑھاؤں گی تو آپ کو میں زیادہ ہپ بون بداوں گی اس میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے تو اب میں آپ کو فگر 6.4 اور فگر 6.1 دکھاتی ہوں تو یہ ہمارے پاس فگر 6.4 ہے یہ ہمارے پاس انٹرنل ایسپیکٹ ہے رائٹ ہپ بون کا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہپ بون ہے اس میں یہ ہمارے پاس یہ ایٹ کریسٹ ہے یہ ہمارے پاس انٹیری سپیری ایٹ کی سپائن ہے یہ دیکھیں یہ آرکویٹ لائن ہے یہ لیبل کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پیکٹینیل لائن ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس الیو پیکٹینیل لائن ہے تو جو ہمارے پاس آرکویٹ لائن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس الیم کی میڈیل سفیس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے تو آرکویٹ لائن جو ہے وہ ہمارے پاس الیم میں پریزنٹ ہوتی ہے اور پیکٹینیل لائن ہمارے پاس پیوبس میں پریزنٹ ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس الیو پیکٹینیل لائن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آرکویٹ لائن اور بیکٹینیل لائن سے ملکر بنتی ہے تو جو ہمارے پاس آرکویٹ لائن ہوتی ہے ایلیم کی وہ اس کا پوسٹیر پارٹ بناتی ہے ایلیو بیکٹینیل لائن کا اور جو بیکٹینیل لائن ہوتی ہے وہ اس کا انٹیریر پارٹ بناتی ہے ایلیو بیکٹینیل لائن کا اور یہ ہمارے پاس پیوبک کریسٹ ہے یہ پیوبک ٹوبرکل ہے یہ یہاں پہ سٹیل ٹیبروسٹی ہے یہ یہاں پہ سٹیل سپائن ہے یہ ہمارے پاس انٹیریئر انفیریئر لیک سپائن ہے یہ آرٹیکلر سرفیس ہے فور دہ سیکرم اب میں آپ کو فگر سکس پوائنٹ ون دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فگر سکس پوائنٹ ون میں یہ ہمارے پاس دو ہپ بونز ہیں اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھینک یو